ایتھوپیا، تنجانیا، یوگانڈا، کانگو یہ افریقی دیش ہیں مانا جاتا ہے کہ افریقہ کے ان دیشوں میں سواست سیوائیں بہت خراب ہیں، بہت لچر ہیں لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ مدبردیش کے سواست سیواؤں کی حالت افریقہ کے ان دیشوں سے بھی گئی بھی تھی ہیں یہ ہم آروپ نہیں لگا رہے ہیں بلکہ راج سوا میں ایک سوال کے جواب میں کیند سرکار نے مدبردیش کی لچر سواست سیواؤں کی جو ریپورٹ پیش کی ہے اس کی پرتال کرنے پر یہ نشکرس سامنے آتا ہے سنسد میں دیئے گا جواب کے مطابق مدبردیش کے سرکاری اسپتالوں میں روزانہ 38 نوجات دم توڑ رہے ہیں اور تین سالوں میں اکتالیس ہزار بچوں کی موت ہو چکی ہے سنسد میں پیش کی گئے ریپورٹ کے بعد دہ سوٹر نے پورے ماملے کی جب گہرائی سے پرتال کی اور کیا نکل کر سامنے آیا دیکھئے ہماری سموہ داتا روچی برما کی یہ ریپورٹ کیرل سے کمیونیس پارٹی کے سانسد ہے پی سندوش کمار جنہوں نے 19 جولائی 2022 کو دیش کے سواست منتری سے سوال پوچھا کہ سواست اور پریوار کلیان منتری بتانے کی کرپا کریں گے اس سوال کے جواب میں ایک پوری لسٹ دی لسٹ میں سب سے پہلے نمبر پر جس راجے کا نام ہے وہ ہے مدیفردیش اور تین سالوں کے آکڑے دیئے 2019-2014,749 2021-13,486 2021-23,316 بچوں کی موت ہوئے یعنی تین سالوں میں 41,551 موت ہے اور ہر دن 37.94 یعنی قریب 38 بچوں کی موت آکرکار بچوں کی موت کی وجہ ہے کیا اس کا جواب بھی سواست منتری نے دیا کئی کارن گنا ہے جو آکڑے دیئے اس کے مطابق 46 فیصدی بچوں کی موت سمیہ سے پہلے جنم اور جنم کے سمیہ کم وزن کی وجہ سے ہوئی 13 فیصدی بچوں کی موت جنم کے سمیہ سانس رکنے اور جنم آگھات کی وجہ سے ہوئی اور 11 فیصدی کی موت نیمونیا کی وجہ سے ہوئی اس کے علاوہ بھی بہت سے کارن گنا ہے اب سوال یہ ہے کہ سرکار کی تمام کوشیشوں کے بات بھی نوزاتوں کی موت کا سلسلہ رکنے کا نام کیوں نہیں لے رہا جبکہ بھاری بھرکم بجٹ ہے اسی سال مدبدیس سرکار نے بچوں کے لیے الگ سے بجٹ کی وجہ کی ہے 17 ویبھاگ جو بچوں کے لیے یوجنائے سنچالک کرتے ہیں ان کا بجٹ پرابدھان کیا 57,830 کروڑ روپے اس میں بچوں کے لیے سواست ویبھاگ کا بجٹ بھی شامل ہے تو اس کا ایک سب سے بڑا کارن یہ ہے کہ یہاں پر جو پریگننسی کے دوران ماں کی اتنی اچھے سے دیکھ بھال نہیں ہوتی اور بچے پریمیچور بہت ہو رہے ہیں یا ماں میں کوئی پرابلہ ہے جس کی وجہ سے بچے میں بھی جن میں کے بعد ترند کچھ نہ کچھ پریشانیاں ہوتی ہیں اور اس کے بعد جن میں کے بعد جو بچے پریمیچور ہوتے ہیں ان کی کیئر کرنے میں بہت ہی دھیان رکھنا پڑتا ہے وہ کیئر کئی بار اتنی اچھے سے نہیں کرتے ہیں تو یہ ایسے کچھ ریجن ہے جن کی وجہ سے کہ یہاں مرتدر زیادہ ہے اب سوال اٹھتا ہے کیا 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 جاگرکتا کی کمی اور پریوار ہی ان موتوں کے لیے ذمہ دار ہیں کیا سرکار کی سواستے سوائے ذمہ دار نہیں اب ذرا اس تصویر کو دیکھئے یہ بھنڈ زلے کا SNCU ہے جہاں پانی بھرا ہوا ہے اور اسے ساف کیا جا رہا ہے بھنڈ کے اس SNCU میں پچھلے تین مہینے میں چھبیس نوزاتوں کی موت ہوئی ہے اور دس سوطر کی پڑتال میں یہ کھلاسہ ہوا ہے کہ ایمپی کے پچاس زلوں میں قریب چوون SNCU ہے جس میں بھوپال, جبلپور, گوالیر اور ریوہ میں ایک سے زیادہ ہیں آگر زلے میں تو ایک بھی SNCU نہیں ہے سنگھرالی, دیواز اور جبلپور کے تین SNCU میں بیس سے کم بستر ہے جبکہ 43 SNCU میں بیس سے لے کر تیس بیٹ تک آٹھ SNCU ایسے ہیں جہاں تیس سے زیادہ بیڑ ایک سو بیس سرکاری اسپتالوں میں سیزر ڈیلیوری کی ویوستہ نہیں ہے اور پرسو کندروں میں نیو بون کارنر بھی نہیں بنے سوازت کا ڈھاچہ اتنا خراب ہے کہ 2020 میں شہیڈول کے زلہ اسپتال میں تیرہ بچوں کی موت ہوئی تھی بجے سامنے آئی تھی کہ اسپتال میں نوزاتوں کو گرم رکھنے کے لیے ہیٹنگ یونٹ کی سوبیدہ نہیں تھی اسی سمیہ یہ آکڑا بھی سامنے آیا تھا کہ شہیڈول کے SNCU میں اپریل سے نومبر 2020 کے بیچ 1516 میں سے 262 بچوں کی موت ہوئی تھی ڈاکٹروں کی کمی بھی اس کی ایک بڑی وجہ ہے اندور سمباک کے چار زلے جھابوا, خرگون, خندوا اور بڑوانی کے SNCU میں بچوں کے لیے کیول ایک ہی ڈاکٹر ہے اب سرکار ایک آپریشن سہت بھی شروع کر دہیے تو ہر جلہ اسپتال سیویل اسپتال پی ایسی اسپتال پی ایسی سی ایسی سب کو سرکار کا انٹینشن ہے کہ دیوالی کے پہلے سب ایکیپمنٹ پہنچ جائے سب سامان پہنچ جائے سمپون کا آیا کل ابھیان شروع اس کا نام رکھا گیا ہے وہ سی ایم صاحب آٹ تارک اس کا گھاڑر کریں گے کل ملا کر اتنا بھاری بھر کم بجٹ لیکن لچر سواست سیوہ ہے اس کا اس میں سب سے بڑا یوگدان کہا جا سکتا ہے کوپوشن کا ماملہ ہو یا پھر گربووتی مئلہوں کے صحیح دیکھ بھال کا ماملہ ہو مدبدیش کی استیتی ابھی تک ان میں بھی سودھری نہیں ہے بہت خراب بہت چنتا جنک حالات ہیں اور سرکار کیا کر رہی ہے کیول کوشش سرکار کے طرف سے یہ دلیلیں ہیں کہ موتوں کا آقڑا سال در سال گھٹ رہا ہے اس کی طلعہ میں باقی راجیوں میں بھی موتوں کا آقڑا گھٹ رہا ہے اور مدبدیش اول ہی بنا ہوا ہے مدبدیش کو باقی راجیوں کی استیتی میں پہنچنے کے لیے دوگنی محنت کرنی پڑے گی مگر ایسا کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے اور اسی سے جوڑا ہمارا آج کا سوال بھی ہے کہ مدبدیش کی لچر سواس سیواؤں کو لے کر آپ کی کیا رائے ہے پہلا وکلپ ہے سرکار کی اکچھا شکتی نہیں ہے دوسرا وکلپ ہے برشتہ اچار کی بھینٹ چڑھتا ہے بجٹ اور تیسرا وکلپ ہے کچھ کہا نہیں جا سکتا یہ سوال ہمارے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فاؤنس پر بھی موجود ہے آپ اپنی رائے ہم تک ضرور پہنچائیں آپ کی رائے ہمارے لیے بہت مہت پور ہے دوسوٹر کی خبروں کو دیکھنے کے لیے پلی سٹور اور ایپل سٹور سے ڈاؤنڈلوڈ کریں ہمارا ایپ دوسوٹر آپ ہماری خبریں دوسوٹر ڈاٹ کام پر بھی دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ٹوٹر فیس بو اور انسٹاکرام پر بھی ہمیں فالو کر سکتے ہیں ساتھ ہی یوٹیوب پر بھی ہمیں سبسکرائب کریں یدی آپ کی نہیں ہو رہی کوئی سنوائی اور آپ کے پاس ہے کوئی خبر تو ہمارے واتس ایپ نمبر 7000024141 پر بھیجی اور بنیے ہمارے سوشل